اسرائیل کا سب سے بڑا سہیوگی ہے امریکہ اسرائیل کے ہر سکھ دکھ میں ساتھ کھڑا رہنے والا امریکہ اسرائیل سے ایک بات پر خفا ہے حماس کے خلاف جنگ میں امریکہ نے اسرائیل کی ہتھیاروں سہیت ہر طرح کی مدد کی ہے لیکن امریکہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل ایک بار پھر سے گازہ پٹی پر قبضہ کر لے بتانے کی گازہ پر اسرائیل کا لمبے سمیت تک قبضہ رہا ہے 1967 میں عرب دیشوں سے ید جیتنے کے بعد سال 2005 کے انت تک اسرائیل کا گازہ پر قبضہ تھا اس کے بعد اسرائیل وہاں سے ہٹا لیکن کچھ دنوں بعد ہی حماس کے آتنکیوں نے گازہ پر قبضہ کر لیا اب حماس اور ہجباللہ کے خلاف جنگ میں امریکہ نے اسرائیل کا پورا ساتھ دیا ہے لیکن امریکہ بھی چاہتا ہے کہ اسرائیل گازہ پر قبضہ نہ کرے امریکی راشت پتی جو بائیڈن نے ایک انٹیویو میں کہا تھا گازہ پٹی پر قبضہ کرنے کا کوئی بھی قدم اٹھانا اسرائیل کی ایک بڑی گلتی ہوگی میرے وچار سے گازہ میں جو ہوا اس میں حماس کا ہاتھ ہے اور حماس پورے فلسطینی لوگوں کا پرتنے دھتو نہیں کرتے اس لئے اس کی سزا پورے فلسطین کو دینا صحیح نہیں ہے حالکہ اسرائیل نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ گازہ پر قبضہ کرنا اس کا لکش نہیں ہے بلکہ حماس کو ختم کرنا اس کا ایجنڈا ہے بتانے کی اسرائیل اور حماس کے بیچ بھیشن جنگ چھڑی ہوئی ہے اس ید میں دونوں پکشوں سے تین ہزار سے ادھک لوگوں کی موت ہو چکی حماس کا ائر چیف سہیت کئی کمانڈر مارے جا چکے ہیں لیکن حماس کا ساتھ ایک اور آتنگ کی سنگٹھن ہجباللہ دے رہا ہے ایران بھی حماس کے ساتھ میں ایسے میں اس جنگ کے لمبا کھچنے اور کہیں زیادہ جان مال کی شتی پہنچانے کی آشنکہ ہے بتانے کی ساتھ اکٹوبر کی اہلے صبح حماس کے آتنگیوں نے اسرائیل پر بیس منٹ میں لگ بھگ پانچ ہزار روکٹ ڈاگے تھی اس کے بعد حماس کے آتنگی اسرائیلی سیما میں گس گئے انہوں نے شہروں میں جم کر قتلے آم مچایا میوزک فیسٹیول اٹینڈ کرنے آئے دھائی سو سے ادھک لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ابھی بھی حماس کے قبضے میں کئی اسرائیلی ناغرک ہیں جن کے ایوز میں وہ اسرائیل کو بلیک میل کر رہا ہے وہی اسرائیل حماس سے اب آر یا پار کی لڑائی چھیڑ چکا ہے ٹائمز ناؤ نوہ بھارت ڈیجیٹل کی ریپورٹ موسیقی موسیقی